انسان اپنی گناہ کے بہانے بناتا ہے اپنی ڈیسوننس کو ریڈیوز کرتا ہے اپنی کشمکش جو ذہن میں ہے اس کو ریڈیوز کیسے کرتا ہے بہانے بنا کے کہ ٹھیک ہے میں سموکنگ کرتا ہوں تو کیا ہوا سب کرتے ہیں یہ اس نے ایک بہانہ بنا لیا تاکہ وہ اپنی ڈیسوننس ذہنی کشمکش کو ریڈیوز کرے اچھا میں گندی مویز دیکھتا ہوں سارے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے ٹھیک ہے میں کلاس بنگ کرتا ہوں سارے کرتے ہیں اس میں کہا ہے میں نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوا ہزاروں لوگ نہیں پڑھتے وہ بھی جہنم میں جائیں گے یہ ہے ہماری ڈیسونس ریڈیکشن وہ اپنا ٹینشن کو ریڈیوس کر رہا ہے بہانے دے کے اور یہ شیطان کر رہا آیت ہے شیطان میٹ فیر سیمنگ تو دیم شیطان نے ان کے عمال مزین کر دی ان کے لیے بہانے بنا بنا کے دیفنس میکنیزم ڈویلپ کر کر کے کہ میں تو صحیح ہوں میں تو صحیح ہوں سارے ایسے کر رہے ہیں میں بھی ایسے کرتا ہوں یہ ہے دھوکہ اسی دھوکے سے اللہ نے ہمیں منع کیا سیٹان میٹ دیئر ڈیٹس فیر سیمنگ دیم ان ٹرنڈ دیم اوی پرم دی رائٹ پار دو دے ور انٹیلیچنٹ حالانکہ وہ بہت ذہین لوگ تھے لیکن شیطان نے انہیں ورگلا دیا اور گمراہ کر دیا یہ دیکھیں گمراہ لوگ یہ پتہ ہے کتنے بلین ڈالر انہوں نے خرچے ہوں گے اس فیشن شو پہ اور یہ کیا ہے یہ کوئی پہنتا ہے یہ شیطان نے چھوکے باولہ کر دیا ان کی اکل اتنی ماری گئی ہے کہ اب وہ ان چیزوں میں سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عجیب و غریب ایکٹس کر رہے ہیں عجیب و غریب شوز منققت کر رہے ہیں نمائشیں کر رہے ہیں یہ ہے ورلڈ آف فری میسنری ایلومیناٹی جس میں جنات کو پوجا جاتا ہے شیطان کی عبادت کی جاتی ہے اور ان سے کام لیے جاتے ہیں ان سے ہیلپ لی جاتی ہے اس پہ آپ مزید ریسرچ کرنا چاہیں تو بہت سی ڈاکیومنٹریز آپ کو گوگل پہ اور یوٹیوب پہ مل جائیں گی اب ہمارا سیکنڈ سیشن ہے فتنہ دجال کے اوپے اوکے فری میسنری ہو گیا آپ کو کلیئر ایلومیناٹی کارین جنس ورلڈ آف شیطان بلاک میجک کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اسانی سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے بلاک میجک بہت کمپلیکس چیز ہے بہت مشکل سے ہوتا ہے اس کے لئے بہت کنڈیشنز ہوتی ہیں اچھا میں آپ کو ہورو سکوپ کا کونسپ بھی بتا دوں دیکھیں ہورو سکوپ ہے فارم آف فوچون ٹیلنگ یہ آپ کو بتا ہے ہورو سکوپ بھی آپ کو فیوچر کی بات بتاتا ہے کیپری کون کینسر وغیرہ وغیرہ دیکھیں یہ علم exist کرتا ہے اس کا انکار نہیں ہے لیکن اس علم کی ممانیت ہے جس طرح black magic exist کرتا ہے لیکن اس کی ممانیت ہے اسی طرح horoscope ہو سکتا ہے آپ کو کوئی صحیح باتیں بتا دیں but it's not good چالیس دن کی نمازیں انسان کی ضائع ہو جاتی ہیں اگر وہ horoscope پہ believe کرتا ہے کیوں حدیث ہے کہ whoever goes to a fortune teller چالیس دن کی نمازیں اس کی ضائع ہو گئیں اور horoscope is a new form of fortune telling چیزیں ساری وہ ہی ہیں forms new ہیں جی اخبار میں تو آئیں گی کیونکہ وہ لوگ بچاروں کا عقیدہ ویسے ہی مارا گیا ہے ان کو کیا پتا ہے ان چیزوں کا جو لوگ میڈیا کو control کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں freemasons کی documentary اس وقت سارے freemasons بیٹھے ہوئے ہیں world کی top organization انہوں نے literally جکڑا ہوا ہے human beings کو freemasons کا بہت گہرا تعلق دجال اور دجالیس سے ہے مزید آپ کو سمجھ آئے گا جب ہم فتنہ دجال discuss کریں گے دجال کے بارے میں دیکھیں آپ نے بہت سی چیزیں سنی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سناتا ہوں جو enough ہے دجال کے فتنے کو سمجھنے کے لئے کہا کہ آدم سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا فتنہ دجال کا بڑا ہے یعنی اتنا خطرناک اور اتنا بڑا فتنہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ دجال کب ظاہر ہوگا جب جمعے کے خطبوں میں اس کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دی جائے گی آج آپ نے کوئی خطبہ اللہ ما شاء اللہ میں نے تو نہیں سنا کہ دجال کے اوپر کوئی جمعے کا خطبہ ہو حدیث ہے کہ جمعے کے خطبوں میں جب دجال کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دی جائے تو سمجھو the time is near اس کا آنے کا وقت بہت زیادہ قریب ہے دجال کے فتنے میں جاننا کیوں ضروری ہے پہلی بات ہے کہ وہ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہے بہت بڑا فتنہ ہے قیامت سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک اتنا بڑا فتنہ نہیں آیا صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں دجال کے بارے میں بتاتے تھے آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں آواز اونچی ہو جاتی تھی اور ایسے دراتے تھے جیسے لگتا تھا پیچھے سے ابھی آگیا اور ابھی اٹیک کر دے گا ہم پہ آگئے یعنی اس طرح سے ڈراتے تھے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے کہا کہ ہر قوم کے نبی نے دجال سے ڈرائیا اپنی قوم کو تو میں بھی تمہیں وان کرتا ہوں ون آئیڈ لائر سے وہ ون آئیڈ لائر کون ہے ایک کانا جھوٹا جو کانا بھی ہے اور جو جھوٹ بھی بولتا ہے وہ ہے دجال یہ پکچر سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں اس کے فتنے کے بارے میں بڑی اچھی پکچر ہے ایک پکچر سے اس کا فتنہ ظاہر ہوتا ہے یہ تو اس کا سیمبل ہو گیا ون آئی پیرامیٹ ون آئی یہ کیا ہے ہاتھوں سے انسپشن دیسپشن مائنڈ کنٹرول مائچک مائنڈ کنٹرول ہو رہا ہے ایلوزن ڈویلپ کی جا رہی ہے دھوکے میں رکھا جا رہا ہے اس انسان کو اس کو پورا کا پورا جکر لیا ہے ان ساری چیزوں نے یہ گلائمر ہے سارا جو کلرز ہیں نا ہے گلائمر ریپریزنٹ کر رہے ہیں گلائمر مینز فیشن اور یہ ساری چیزیں ان چیزوں نے اس کو اتنا جکر لیا ہے دیکھیں دجال کا ورڈ آپ سمجھ لیں دجال نکلا ہے دجل سے دجل کا مطلب ہے دھوکہ اور دجال کا مطلب ہے بہت بڑا دھوکہ بہت بڑا دھوکہ کہ انسان اس دھوکے میں بلکل پڑھ کے دنیا ہی بھول جائیں گے آخرت ہی بھول جائیں گے یہ ہے وہ دھوکہ ون آئی کیا سمبولائز کرتا ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی اس پہ بہت سی انٹرپیٹیشنز ہیں مجھے ایک انٹرپیٹیشن بڑی اچھی لگتی ہے اور شیئر کرتا ہوں آپ سے کہ انسان کو اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں ایک آنکھ میٹیریل ہے جس سے اسے مادہ نظر آتا ہے ایک آنکھ ہے سپیرچول جس سے اسے بہت سی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو دوسرے لوگوں کو نہیں نظر آتی ہیں اب دجال کی ایک آنکھ کانی ہے ایک آنکھ کھلی ہے سمبولائز کا کرتا ہے کہ اس کی صرف مٹیریل آنکھ کام کرتی ہے اس کی دوسری والی آنکھ جو ہے وہ ختم ہے آج تمام انسانیت کو دجال کا فالور بنانے کے لیے ان کی ون آئی کی جا رہی ہے اور وہ کونسی آئی ہے مٹیریل آئی سپیرچولیٹی کو قتل کیا جا رہا ہے سپیرچولیٹی کی آنکھ کو کانا کیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ کس طرح برین واشنگ کے تھرو موویز دکھا دکھا کے ان کو مٹیریل اسٹک بنایا جا رہا ہے ان کو درندہ صفت بنایا جا رہا ہے مارڈن سیولیزیشن کے پلر جب ہم ڈسکس کریں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہماری ایک آنکھ کیسے بنائی جا رہی ہے ایک تو ایک آنکھ ہو گئی دوسرا یہ جو مائنڈ کنٹرول ہے اس کے کیا ٹولز ہیں سب سے بڑا ٹول ہے ٹیلی ویژن ٹیلی ویژن ہے میڈیا ہے موویز ہیں جو آپ کا اپینین فارم کرتی ہیں پبلک اپینین کیسے بن جاتا ہے انسان کا چیزیں دیکھ دیکھ کے تفسریں سن سن کے آپ کسی پبلک اپینین کے ساتھ پیدا تو نہیں ہوئے نا آپ کو کس نے بتایا ہے خدا ایک ہے آپ کو کسی کتاب نے بتایا آپ کو کس نے بتایا ہے کہ یہ کپڑا پہننا چاہیے یہ نہیں پہننا چاہیے فیشن نے میڈیا نے دوستوں نے پیئرز نے تو وہ ہے مائنڈ کنٹرول سارا illusions کیا ہے کہ آپ illusion میں پڑ جائیں آپ دنیا کی رنگینیوں میں پڑ جائیں آپ کو جو چیز حقیقت میں نہیں ہے وہ چیز نظر آنے لگے اور جو چیز حقیقت میں ہے وہ نظر نہ آئے یہ ہے ساری picture سے آپ کو اور یہ جو colors ہیں glamour glamour means کہ رنگینیاں دنیا کی وہ اتنی زیادہ اچھائی ہوئی ہیں اس age میں دجالک civilization جو ہوگی نا اس میں رنگینیاں بہت ہوں گے انسان spirituality سے دور جاتا جائے گا دجالیت میں پڑتا جائے گا کیسے اس کے لئے دیکھیں آپ modern civilization کی پلرز کو سمجھیں modern civilization کب سے ہے any idea age of industrialization کب آئے تھی 18th century میں 19th century میں کونسی sciences ڈیولپ ہوئیں ٹھیک ہے sociology psychology 19 سدھی میں ڈیولپ ہونا شروع sociology is the mother of all sciences کہا جاتا ہے sociology سے atheism نے جنم لینا شروع کارل میکس ہربر سپنسر ٹھیک ہے سارے atheist تھے communist تھے اثیس تھے basically اب modern civilization جنم لے چکی ہے اس دور میں اور وہ مسلط ہے اس کے کچھ پلرز ہیں forming پلرز اس کے جیسے پلر ہے اس روم کا جس پہ building ڈنگ پروٹیکٹ نہیں کرے گا شیر ہے ہرن کو کھا جائے گا اگر ہرن اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا سروائیول نہیں سیکھے گا اس نے کہا کہ اس طرح سے evolution ہوتی ہے کہ ہمیں survive کرنا پڑتا اپنی species کو بچانا پڑتا یہ سننے میں تو بڑی interesting theory لگتی ہے اور واوا کرتے ہیں لوگ کہ کیا بات ہے لیکن یہ پورا ایک attitude ہے survival of the fittest جو ہماری زندگیوں میں اور minds میں مسلط ہو چکا ہے کہ شیر بنو شیر خرگوش نہ بنو رحم دل نہ بنو لوگوں کو روندو کمپیٹیشن کے لئے کچھ بھی کرو لوگوں کو دھوکہ دینا سیکھو آج کے دور میں جھوٹا آدمی چل سکتا ہے اچھا آدمی نہیں چلتا یہ values ہیں کہ نہیں یہ کہاں سے آئی survival of the fittest if you want to survive learn those skills share کو دھوکہ دینا سیکھو کنی کترہ کے گزر نہ سیکھو یہ پہلی چیز ہے اور یہ pillar ہے modern civilization کا if you want to survive you must know survival of the fittest might is right یہ اس کا دوسرا pillar ہے کیا مطلب ہے طاقت ہے تو سب کچھ ہے تم صحیح ہو اور طاقت نہیں ہے تو پھر فارغ اسلام اس چیز کو کہتا ہے اسلام لیکن survival of fittest کا کہتی نہیں خرگوش خود protect کریں ہم کچھ نہیں کریں ہم نہیں چھیڑیں might is right طاقت جس کے پاس ہے وہ شیئر ہے جس کے پاس نہیں ہے وہ گیا یہ ہے اس کا دوسرا pillar آپ کو بچمن سے education system سکھا رہا might is right might is right کیسے آپ کو بچمن سے بتایا جا رہا بیٹے پڑھ لے پیسے کمالے تو بچ جائے گا پیسے نہیں کمائے گا تو ختم ہو جائے گا لوگ تیری عزت نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے اگر آپ اچھے انسان ہیں لوگوں کو عزت کرنی چاہئے لیکن نہیں might کی عزت ہے پیسے کی humanism اور materialism یہ دونوں ایک چیز ہیں یہ کہتے ہے کہ religion کا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری personal life سے secularism اور materialism almost same چیز ہیں اور humanism بھی آج کل نارے لگتے ہے نا کہ humanity is the biggest religion how is humanity biggest religion humanity تو بچہ ہے religion کا without being a good human being you cannot not be a good muslim تو آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے religion سے آپ کو دور کیا جا رہا ہے materialistic mindset بن رہا ہے جہاں پہ ہم نے show مار نہیں ہے تو کپڑے اچھے ہونے چاہیئیں moral values کی کوئی اہمیت نہیں ہے اصل میں اہمیت کس کی ہے material اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اگر آپ کے پاس سویم سنگ نوٹ پکڑا ہے ہاتھ میں آئی فون ہے آئی پیٹ ہے تو سکول میں سب عزت کریں گے اگر آپ اتر رہے ہیں ایک ٹیوٹا کرولا سے تو آپ کی عزت ہے اگر آپ لوگوں کو زیادہ مادہ پرستی دکھاتے ہیں گیجٹس جنم لے رہے ہیں کس طرح کے لوگوں کی گرومنگ ہو رہی ہے کہ دس سال ان کا مائن نہیں بدلتا آپ اپنے کسی دوست سے بڑے عرصے بعد ملیں بچپن کا دوست جو 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 عجیب و غریب مزاک کرتے تھے گندے گندے مزاک ایک دوسرے کو چھیڑ خانیاں دس سال بعد بھی وہ ایسے ہیں دس سال بعد بھی ان کے وہی مزاک ہیں دس سال بعد بھی ان کی وہی ویلیوز ہیں ان کی وہی سوچ ہے وہی گندگی بڑی ہوئی ہے ان کے دماغ میں بس کیا بڑھا ہے سیلری بڑھ گئی پیسے کمانے کا طریقہ سیکھ لیا ہے لیکن مورل ویلیوز اور انسانیت وہی کی کمپیٹ کرنے کے لئے کوئی کسی کے ساتھ کاؤپریٹ نہیں کرتا ہر کوئی اپنے اس میں لگا ہوئی ایون ریلیجس لوگ میں بھی یہ چیز بہت آگئی ہے کٹ تھروٹ کمپیٹیشن کی مجھے کسی طرح ممبر مل جائے میں بات کروں میں یہ کروں میں وہ کروں میری واو میری اورگنیزیشن کے لوگ بڑھیں یہ نزاج کہاں سے آگیا کیونکہ یہ چیز مسلط ہے ہم پہ جب بل بورڈز پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کٹ تھروٹ کمپیٹیشن جب ہم موویز میں یہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی سیریز میں یہ دیکھ رہے ہیں سکول میں دیکھ رہے ہیں کالجز میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کے خیال میں کہ انسان مسلمان بنے گا انسان دجال کا پیروکار بنے آج کے دور کا انسان وہ کیسے اس کا سلوشن کیا یہ میں آپ کو بتاؤں گا پریشان نہیں ہو نا انڈویجویلزم ہوتا ہے انفرادیت ہمیں انڈویجویلسٹک ویلیوز سکھائی جا رہی ہیں کہ تمہارے ایتھکس تمہاری فیملی تک محدود اور تمہاری اچھائی تمہارے لوگوں تک محدود ہیں بس نیبر کیا کرتا ہے بہار میں جائے کسی دور میں ہوتا تھا نا کوپریٹیو ویلیوز ہوتی گاؤں میں رہتے تھے منجیاں باہر ہوتی تھے بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے تھے ہم اپنے نیبر کو بہت اچھی طرح جانتے تھے ان سے ملنے بھی جاتے تھے وہ ہم سے ملنے آتے تھے ووک کرتے تھے اب کیا ہوتا ہاؤس سوسائٹیز بن گئی ہیں لیکن آپ کو شرط یا کہتا ہوں آپ کو آپ کے نیبر کا نہیں بتا ہوگا آپ کو پتہ نہیں یورپ میں ساری کی ساری انڈویجول سٹک ایتھک ہیں اور وہی چیز اب آہستہ آہستہ یہاں سرات کرتی جا رہی ہے اور لاست جو اس کا پلر ہے سیکولر ریزم یہ پولیٹیکل سائیڈ ہے کہ ریلیجن نے ہمارے اندر دخل اندازی نہیں کرنی ہی ریلیجن ٹھیک ہے روزے رکھو نماز پڑھو لیکن یہ نہ بتاؤ ہمیں کہ حکومت کیسے کرنی ہے آپ سجدہ کریں اللہ کو جا کے پانچ ٹائم مسجد میں لیکن اللہ پلیز ہمیں یہ نہ بتائیے گا ہم نے شادیاں کیسے کرنی ہم آئیں گے پانچ ٹائم سجدہ کریں گے ہم قربانی بھی دیندار سے دیندار لوگ بھی اس وقت سیکولرزم میں انوارڈ ہیں کیسے کیونکہ اللہ کو مین پورشن آف لائف سے تو نکالا ہوا ہے اللہ کو ایکویشن سے نکالا ہوا ہے اللہ سے یہ چیزیں نہیں لینی ہاں کچھ چیزیں ہم اللہ سے لے لیتے باقی ٹھیک ہے کبھی ٹائم ملا یہ پلر سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ دجالیت کو سمجھ سکیں دجال کے کچھ ہم تریٹس کو ڈسکس کرتے کہ کیوں ہے وہ اتنا بڑا فتنہ نبی نے کیوں کہا اس کے فتنے کو اتنا بڑا ڈیکلیئر کیوں کیا کہ آدم علیہ اسلام سے لے اب تک اتنا بڑا فتنہ نہیں قیامت تک اتنا بڑا فتنہ نہیں آئے گا جتنا بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے ایک بات معذرت سے میں بتاتا چلوں اپنی بہنوں سے معذرت کے ساتھ کہ نبی سلام نے کہا دجال کے پیچھے سب سے پہلے لبیق کہنے والی عورتیں ہوں خواتین ہوں جو سب سے پہلے دجال کے پیچھے نکلیں کیوں نبی سلام نے کہا کہ ایک شخص اپنی وائف کو اپنی بیٹی کو اپنی ماں کو سنگلیوں کے ساتھ چینز کے ساتھ باندھ کے رکھے گا پھر بھی جائیں گی دجال کے بیچھے لبیق کہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو فیمنیزم کی لہر اور وومن ایمپاورمنٹ کی لہر اور جو عورت کو گھر سے نکالنے کی ایک پوری سوچی سمجھی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہی ہے کہ دجال کے بیچھے بلائنڈ فالو کرتے ہوئے خواتین نکل رہی اب ہم اس کے کچھ تھریٹ دسکس کرتے ہیں جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے جو حدیث کی کنٹیکس میں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کا سب سے بڑا تھریٹ پہلا تھریٹ ہے ڈیپینڈنسی ڈیپینڈنسی کے انطلب ہے کہ لوگ اس پہ اتنے ڈیپینڈنٹ جانور جس کے آگے پیچھے بال تھے وہ نے لے کر گیا دجال کے پاس دجال نے تین سوال پوچھے اور کہا کہ تین سوال جب بلکل پورے ہو جائیں گے نشانیاں پوری ہو جائیں گے تو میں آجوں گا ابھی میرا وقت نہیں آیا ایک تو ہے شخصیت دجال ایک ہے اس کا سسٹم وہ سسٹم تیار ہوگا تو دجال امرج ہوگا اور وہ سسٹم میں سمجھتا ہوں موڈرن ویسٹن سیویلیزیشن کا سسٹم ہے اور اس کا گراؤنڈ کون تیار کر رہے فری میسن ایلومیناٹی سیٹنیسٹ اور زائنیسٹ نوڈ جیوز جیوز اور زائنیسٹ دو الگ چیزیں زائنیسٹ فری میسن ایلومیناٹی یہ سارے بقاعدہ اس کا گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں ایک ہی فورس ایک ہی پرپرس کے لیے کام کر رہے ہیں دیپینڈنسی کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اس پہ اتنا دیپینڈنٹ ہوں گے کہ اس کو چھوڑنا مشکل ہو جائے گا اس کے سسٹم میں بریتھ کر رہے ہوں گے لوگ اور اس سے جان چھوڑانا اس سے بھاگنا انسانوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اس کی دلیل کیا نبی صلی اللہ نے حدیث میں کہا یہ حدیث میرے پاس یہاں لکھی ہے صحیح ابو دعوت کی حدیث ہے کہ بی ویر خبردار دجال جب تمہارے سامنے آئے تو دوڑ لگا دو دوڑنے کا ذکر کیا بھاگ جاؤ اس کو فیس مت کرو کیوں کیونکہ ایک بڑے سے بڑا مومن پھڑیاں مار کے آئے دجال کے سامنے اور کہے گا کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا لیکن دجال جب اسے آرگومنٹس دے گا اس کو اپنے خزانے دکھائے گا اس کو glamour دکھائے گا اس کو fascinate کرے گا mesmerize کرے گا تو اس کا کائل ہو جائے گا بڑے سے بڑا مومن یہ ہے dependency اس پہ اتنا dependent ہو جائیں گے ہم آج کیا ہو رہا ہے ایکنومک سسٹم جیوز کا ہم پہ اس حد تک مسلط ہے کہ بینکنگ سسٹم سے بچنا impossible ہم نے کوئی بھی سرمانی کرنی ہے کرکٹ کی شادی کی مہندی کی اپنی opening سرمانی closing سرمانی sports festival m.un debates اس میں music must ہے without music وہ سرمانی باطل ہے without ایک عورت کو کھڑا کیے بغیر سٹیج پہ سرمانی باطل ہے یعنی اتنا dependent ان کے standards پہ ان کے system پہ اگر آپ سرمانی اس طرح سے نہیں کریں وہ کہے کہا stone age کے لوگ ہیں عورت کو برکہ پہناتے ہیں عورت کو گلدستہ نہیں دینے دیتے music نہیں لگاتے ایک کہا کے لوگ ہیں اتنا dependent شادی بیعت اب تک نہیں ہو سکتے جب تک ان میں materialistic چیزیں نہ ہو یہ ہے اس کی dependency bank میں جب تک پیسے نہیں جمع کرے کام نہیں ہوگا سود پہ اتنی زیادہ dependency کہ بچائی نہیں جا سکتا یہ ہے وہ چیز کہ نبی سلم نے کہا بھاگ جاؤ فیس مت کرنا ایک نوجوان نے ایک scholar سے پوچھا کہ دجال کے ماتھے پہ پیتے ہیں تو اس کا جواب مل گیا کیوں پیتے ہیں ایڈکٹ dependent نئی پیے گا تو کیا ہوگا تڑپنے لگ جائے نشا یہ جس کو نشا چڑ گیا دجالی سیولیزیشن کا اس کے لئے بچنا بہت مشکل ہے اب اس کو میں انٹرپرٹ ایسے کرتا ہوں کہ دجال کے جو ٹولز ہیں ان سے بچا جائے ان کو کم نہ کیا جائے ان سے ٹوٹلی بھاگ جائے جائے فلی کے ورڈز ہیں اور اگر آپ میرا ویو پوچھیں میں نے گھر میں ٹی وی نہیں رکھا سیدھی سی بات لیکن ہو سکتا ہے میں آپ سب سے ویل انفارمد ہوں سکتا ہے میں نیوز پر پڑھتا ہوں میں فیس بک پہ کچھ دیکھ لیتا ٹھیک ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس کا بہت بڑا ایک ٹول ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بھاگ نا اچھا ہے اس طرح اس جگہ پہ نہیں جائے جائے جہاں پہ materialistic لوگ بیٹھتے ہیں وہاں سے بھاگا جائے کیونکہ فلی کا حکم ہے فیس کرنے کا حکم نہیں ہے آپ سے کوئی ہو سکتا ہے کسی کی کوئی ایڈکشن ہو تو ایڈکشن سے بھاگ بھاگ چاہیے فلی کرنا چاہیے اور دوسرے بیہیوئرز جو ہیں وہ قائم کرنے چاہیے تو پہلا اس کا فتنہ ہے کہ دیکھیں لوگوں کو پتہ ہم گڑے میں جا رہے ہیں ہم نے مر جانا ہے لیکن لوگ جا رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس چارہ اور کوئی نہیں دجال کو مجوریٹی لوگ فالو کریں گے اللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ سبحانہ کیونکہ دجال کی جو ایج ہوگی بہت کی کنفیوزن کی ایج ہوگی لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا صحیح راستہ کیا ہے صحیح دین کون سا ہے کون سا فرقہ ٹھیک ہے کون سا مول بھی صحیح بات کرتا ہے لوگ اتنا متنفر ہو جائیں گے کہ لوگ کسی بھی چیز کو فالو نہیں کریں گے ریلیجن سے بلکل ہی دور ہو جائیں گے ہر مووی کا کرکس کیا ہوتا ہے لوگوں کی ریلیجن بلیفز کو خراب کیا جا رہا ہے سپر مین بچا رہا ہے لوگوں کو ایکس مین آکے بچا رہے ہیں کبھی سپائیڈر مین نے اللہ سے دعا نہیں کی کچھ کرو تُم ہی ہیمینیٹی کو بچاؤ it's all about you self suficiency کا concept دیا جا رہا ہے self centredness کا ریلیجن بلیفز کیسے کرپٹ کیے جا رہے ہیں ایتھیزم کے سائنس کے سائنس محمد کتب کہتے ہیں بڑے اچھے ایک سکولر ہیں انہوں نے آرٹیکل لکھا کہ آج کی سائنس occurs ہے لانتی ہے منحوس ہے آج کی سائنس کیوں کیونکہ وہ گوڈ کی نگیشن میں نکلی ہے اس کے جو بانی ہیں وہ سارے ایتھیز تھے اور وہ خدا کو نگیٹ کرنے کے لئے سائنٹیفک ریسرچ کر رہے ہیں مسلمانوں کی جو سائنس تھی وہ بلیسٹ تھی کیونکہ خدا کو دھونڈنے میں نکلی تھی آج کی سائنس آپ دیکھ لیں ایک ایسے ہے گوگل پہ اس کو آپ جا کے پڑھیں کہ ہیومن بینگ کتنا سفر کر رہے ہیں سائنٹیفک ایج کی وجہ سے یعنی گیجٹس نے کتنی زیادہ بیماریاں مسلط کر دی ہیں لوگ انسوشل ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ایٹومک بومز نے کتنا نقصان کیا ہیومن بینگ کا ایکسیڈنٹس بڑھتے جا رہے ہیں جیسے ایسے سائنس کی ترقی ہوتی جا رہی ہے یہ ساری کیا ہے وہ لانت ہے کیوں کیونکہ اللہ کے خلاف جو بھی چیز نکلے گی وہ بلیسٹ نہیں ہے تو سائنس کے تھوڑھ کی تھی سائنس پلس فیلوسفر کہتا ہے کہ سائنس آئی گلاس آف واتر گلاس کے واتر کی اوپر سطح پہ آپ کو ایتھزم ملے گا جیسے جیسے دبکی لگاتے جائیں گے تو اینڈ میں گاڈ آپ کا ویٹ کر رہا سمجھیں آپ اس چیز کو کہ سائنس آئی گلاس جو سائنس ہے ایسٹرو فیزکس ہے وہ پروف کر رہی ہے گاڈ کو لیکن وہ اتنے متقبیر ہیں وہ کہتے ہیں گاڈ نہیں کوئی سپرنیچرل ڈیٹی کوئی انرجی ہے یا گرائیویٹی ہے گرائیویٹی کہہ لیتے ہیں گاڈ نہیں کہتے ہیں گرائیویٹی has always been there گرائیویٹی has پثیٹک دکھایا جاتا ہے لوزر دکھایا جاتا ہے سپرسٹیش دکھایا جاتا ہے ایک ناکام انسان دکھایا جاتا ہے اس کا مزاک اڑ رہا ہوتا ہے اور جتنے بھی انٹیلیکش دو نمبر قسم کے لوگ ہیں چرسی بھنگی شرابی جو دوسروں کو دھوکہ دینے والے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں بات بات پہ مزاک مزاک میں جو شارٹ کٹس دھونتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں ان کو کیا دکھایا جاتا ہے بہت بڑا ہیرو اور یہی کامیاب انسان اس سے ہمارے ریلیجیس بلیوز نہایت کرپٹ ہو رہے ہیں اور بچوں کو ہم بچپن سے کیا دکھا رہے ہیں سپر مین سپائیڈر کو ان کے انڈاکٹرینیٹ کیا جا رہا ہے یہ ویسے ہی پوستر ہے جوکر کا وہ کہتا ہے ویسے سیریس ویسے ریلیجیس یہ دجال کا نعرہ ہے کہ اتنا ریلیجیس ہونے کی کیا ضرورت ہے سیٹنیزم کا نعرہ ہے بہت بڑا سیٹنیز تھا اس نے بائبل لکھی سیٹینک بائبل اور اس کے پہلے بیش پہ اس نے لکھا وہ کرو جو تمہاری خواہش کہتی ہے جو تمہارا نفس کہتا ہے اور قرآن کیا ہے کیا تم نے انہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا پھر کوکا کولا کیا کہتی ہے کھالے پیلے جی لے وہی چیز کھالے پیلے جی لے اللہ کہتے ہیں کہ انہیں کھانے دو پینے دو جی لے سون نارے ایڈورٹیزمنٹ کہاں سے آ رہے ہیں یہ پوری ایک انڈاکٹری نیشن ہے پوری پلاننگ ہے آپ لوگ حیران ہو جائیں گے وہ سو سال کی پلاننگ کرتے ہیں کہ اگلے سو سال میں ہم نے کیا کرنا ہے ان لوگوں کو کیسے پھسانا ہے ان لوگوں کو کیسے سلیوز بنانا ہے ان کی دولت کو کیسے ہڑپ کرنا ہے تاکہ ہم ویلدی سے ویلدی ہوتے جائیں اور اس سب کے پیچھے کون ہے ابلیس ہے کیونکہ وہ شرک کروانا چاہتا ہے ہیومن بینگز کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ کے ریلیجیس بیلیفز کا بیڑا گرک کر دے گا کرپٹ کرے گا کنفیوز کرے گا موویز ٹی وی سیریز ٹھیک ہے میڈیا کے تھرو چیلنج کرے گا آپ کے ریلیجیس بیلیفز کو مزاک اڑائے گا ایرزیسٹیبل چام ایرزیسٹیبل کا مطلب ہے کہ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اتنا ایرزیسٹیبل چام ہوگا اس کے پاس ویلتھ ہوگی نالیج ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال is one night and will bring with him what will resemble hell and paradise دجال آئے گا اس کے پاس جنت ہوگا اور دوزق ہوگا اور کہا and what he will call paradise will be actually hell fire اصل میں جسے وہ کہے گا paradise وہ ہے hell so I warn you against him کہا کہ وہ جو تمہیں جنتیں دکھائے گا نا وہ اصل میں دوزق ہے اس سے بچ جاؤ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں میں اس کی interpretation ایسے کرتا ہوں کہ دیکھیں irresistible charm glamour fantasy hollywood bollywood کی آپ movies دیکھیں انسان کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتا ہے انسان کا time pass ہوتا رہتا ہے آخرت سے وہ دور جاتا رہتا ہے جیسے ایک drug ہوتا ہے نا drug addict سے پوچھا جائے آپ drugs کیوں لیتے ہیں تاکہ میں reality سے دور جاؤں میں اپنی پریشانیاں بھلا ہوں میں اپنی responsibilities بھولتا جاؤں جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا نا billy آ رہی ہوتی ہے اس طرح ہم کیا کرتے ہیں hollywood ٹھیک ہے کچھ movies اچھی ہوتی ہیں hollywood کی lessons والی ہوتی ہیں لیکن majority اگر دیکھا جائے تو hollywood is being controlled by illuminati freemasons اور یہ بقاعدہ ایک indoctrination کے ساتھ movies بناتے ہیں آپ کو کچھ indoctrinate کرنے کے لیے کچھ آپ کو brainwash کرنے کے لیے انسان fantasy کی دنیا میں glamour کی دنیا میں چلا جاتا ہے reality سے دور جاتا جاتا ہے اپنا time pass کرتا ہے movies دیکھ کے پھر اڈکٹ ہو جاتا ہے رات کو جب ایک movie نہ دیکھ لی نین نہیں آتی یا دن میں دو تین movies نہ دیکھ لی تو نین نہیں آتی ویسا act کرنے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک ایسی industry play boy کہ کسی دور میں فہاشی جو ہے نا وہ بورا سمجھا جاتی تھی یورپ میں مایوب اب وہ institutionalize کر دی گئی ہے institutionalize کیسے کی ہے پورا ایک institute بنا دیا play boy کا pornography کا دجال کی ہوریاں میں انہیں کہتا ہوں دجال کی ہوریں اور ان کو resist کرنا بہت مشکل ہے اور within the blink of an eye within a second ایک click کے پیچھے جو ہے play boy ایک click کے پیچھے ایک porn website ہے ایک click کے پیچھے اتنا easy ہے اتنا easy ہے کسی دور میں magazine purchase کرنے پڑتے تھے جا کے وہ بھی شرم کے ساتھ کہ وہ کیا کہے گا میں porn magazine آج کل کیا ہے کمرے میں بیٹھے موبائل ہاتھ میں ہے ایک click کیا porn website کھل گئے یہ ہے وہ irresistible charm جو resist کرنا بہت مشکل ہے wealth آپ دیکھیں ہالی ووڈ آپ کو کیسے attract کرتا ہے گاڑیوں کے through glamour کے through materialistic values کے through wealth کے through knowledge وہ آپ کو show کرتے ہیں ہمارے پاس بہت knowledge ہے science میں ہم بہت آگے نکل گئے آپ کو fascinate کرتے ہیں یہ ساری چیزیں glamour ہو گیا party کر لو you only live once آپ کو party lifestyle سکھا جا رہا ہے bollywood movies کے through گانوں کے through ہمارے dramas دیکھ لیں hollywood movies you only live once you only live once ایک بار جیتے ہو تو بس جی لو مزا کرو زندگی میں کوئی موت نہیں ہونی تمہاری بعد میں جا کے اور یہ وہ پورا materialistic values glamour وغیرہ یہ پوری جو picture ہے نا اس کو میں کہتا ہوں دجال کی جنت لیکن اصل میں کیا ہے دوزخ ہے اس میں جو بھی کودے گا وہ اپنے لئے دوزخ کو آسان کر رہا ہے بجائے کہ جنت اب ایک آدمی جاتا ہے دبائی میں کسی night club میں fascinate ہو جائے گا کہ یہ دنیا ہے میں تو بتا نہیں کہاں رہ رہا تھا یہ lightیں ہیں یہ glamour ہے یہ ہے اصل چیزیں اور یہی دھوکہ ہے یہی دجالیت ہے انسان اتنا کھو جائے گا اتنا کھو جائے گا کہ reality سے وہ دور ہوتا جائے گا موت کو وہ بھولتا جائے گا یہ ہے اس کا بہت بڑا فتنہ اس کے ہاتھ میں نہریں ہوں گی جدر جائے گا وہ خزان لے آئے گا جدر جائے گا بہار لے آئے گا آج ایسے ہو رہا ہے ایسے ایسے chemicalز اجاد ہو گئے ہیں کہ زمین بنجر کر دیتے ہیں artificial rain آگئی ہے ایسے ڈرین ہوتی ہے artificial ہارپ ٹیکنالوجی آگئی زلزلے ہوتے ہیں سنامی artificial آجاتا ہے تو وہ ساری چیزیں جو دجال کے ہاتھ میں تھیں وہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں ہماری آنکھوں سے ہم وٹنس کر رہے ہیں اب تو ایسٹیروائٹس کو کنٹرول کر رہے ہیں ایسٹیروائٹس نیچر کے ساتھ کھیل رہے ہیں فورسیز آف نیچر کے ساتھ مارس پہ جا رہے ہیں پلینٹس ڈھونڈ رہے ہیں دوسرے کے وہاں جا کے ہم ڈھونڈیں کہ وہاں رہنے کی کوئی جگہ ہے کہ نہیں ہے تو پلینگ ویڈ نیچر انسان کا ایمان کم ہوتا جا رہا ہے اب جس شخص کے پاس نالیج ہی نہیں کہ اللہ ہے کون اور اس کو بچپن سے اس کھائے گیا کہ اللہ ایک ہے اور نمازیں پڑھو وہ تو یوں گمراہ ہوگا جب وہ جائے گا یوکے میں انٹیلیکشولز کے سامنے بیٹھے گا پروفیسرز اس کے مائنڈ میں باتیں ڈالنا شروع کریں گے سکیپٹیکس اس کو ڈاؤٹ کریٹ کرنا شروع کریں گے وہ تو اس طرح گھومے گا کیوں اس کو نالیج ہی نہیں تھا اللہ کا اور یہ ساری چیزیں دیکھ کے وہ اتنا اٹریکٹ ہو گیا سائنٹیفک نالیج سے وہ اتنا انسپائر ہو گیا کہ بس اس نے کہا ریلیجن ہے ہی نہیں خدا ہے ہی نہیں یہ دجالیت ہے یہ پورا اس کا سسٹم ہے سائنز آف دجال ارائیول میں نے آپ کو بتایا ہے فرائیڈے خطبے میں وہ منشن نہیں کیا جائے گا ارتھکویکس اس کے دور میں بہت انکریز ہو جائیں گے بلڈ شیڈ بہت انکریز ہو جائیں گے حدیث سے تمیم ادداری رضی اللہ عنہ سے تین سوال پوچھے تھے کہ وہ سوکے ہیں یہ سی آف گیلیلی ہے اور یہ اس وقت لویس لیول پہ ہے اسرائیل میں سوکھنے والا ہے پھر انہوں نے اسے پوچھا تھا کہ ڈیٹ پارمز آف بیسن دیڈ دے سٹیل بیئر فروٹ تو انہوں نے کہا تھا کہ یس اس نے کہا تھا کہ جب وہ بیئر فروٹ کرنا بند کر دیں گے سہرا بن جائے گا تو میرا آنے کا ٹائم ہو جائے گا اور تیسری بات تھی کہ نبی کوئی آیا ہے انہوں نے کہا ہاں آیا ہے تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے میرا نکلنے کا ٹائم قریب ہے یہ ہے اس کے سائنس اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے ایٹریبیوٹس کہ دجال کی ایج کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے تاکہ آپ ان سے بچ سکیں ایک تو اگنورنس اگنورنس کیا ہے وہ میں آپ کو ڈیٹیل میں آگے سمجھاؤں گا ایک ہے ایکسٹریم کنفیوزن اور کیوس کہ لوگوں میں اتنی کنفیوزن پھلا دو اور تھک کے وہ کہیں کہ یار سب کچھ بھاڑ میں گیا میں تو پیسہ کمارا ہوں چلنے دو زندگی ایسی جیسے چل رہی ہے ویسے چلنے دو صبح جائیں نہائیں دھویں آفیس جائیں کام کریں سارا دن تھک جائیں واپس آئیں ٹی وی دیکھیں سو جائیں دوبارہ یہ یہ سرکل پورا چلی جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ پڑھیں کہ انڈسٹریلائزیشن جب آئی تھی تو یہ بقاعدہ منصوبہ تھا کہ ان کو کیسے جکڑے جائیں ان کے ذہن پرانے لوگ وسی ذہن کے ہوتے تھے باہر سوتے تھے فیلڈز کو دیکھتے تھے منجیوں بے سوتے تھے آسمان کو دیکھتے تھے آج ہم نو انچ کی سکرین کو دیکھتے ہیں سونے سے پہلے تو وسی مائنڈ ہونے کی بجائے نیرو مائنڈ ہے وہ سکرین ہماری دنیا ہے وہ سمارٹ فون نو انچ کی اس سے ہم باہر انہیں نکلتے نہ سوشلائز کرتے ہیں ویٹس ایپ فیس بک ہمارے مائنڈ جکڑے جا رہے ہیں اور جکڑے جا رہے ہیں اور دجال کے لیے ہمیں تیار کیا جا رہا ہے کیونکہ جب وہ آئے گا اس کے پاس تو یہ سب سے زیادہ ہوگا اس کے ہاتھ میں تو ایسے ایسے گیجٹس ہوں گے ایسے ایرو پلینز ہوں گے ایسی ٹکنالوجی ہوگی تو ہم میں سے جو ان چیزوں سے انسپائر ہوتا ہے وہ تو یوں جائے گا وہ تو کہے گا یہی خدا ہے یہی میرا لیڈر ہے اسی کو میں نے فالو کرنا ہے تو ایکسٹریم کنفیوزن لوگوں کے مائنڈ جکڑ لیا جائیں گے انہیں کنفیوز کیا جائے گا اور ایج آف ڈسٹریکشن دجال کی ایج میں اتنی ڈسٹریکشنز ہوں گی اتنی ڈسٹریکشنز ہوں گی کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کیا مطلب ہے ڈسٹریکشنز کا کہ انسان کے بعد سوچنے سمجھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے اپنا مراقبہ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے رات کو کسی دور میں سونے سے پہلے نہ ہم سوچتے تھے کہ آج میں نے سارا دن کیا کیا آج کا دن کیسے گزارا اپنا انیلیسس کرتے تھے اب کیا ہے اب ہم کبھی فری نہیں ہیں رات کو بھی ہمارے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے سمارٹ فون اور کسی دور میں سمارٹ فون چلتا تھا وائ فائے پہ تو وائ فائے نکالا جا سکتا تھا آج کل تو 3G 4G آگیا ہے سمز میں آج کل تو ہم جان چھڑا ہی نہیں سکتے انٹرنیٹ کے ورلڈ سے تو ہم کبھی بھی اکیلے نہیں ہیں اتنی ڈسٹریکشنز پھر ایک نوجوان کے لیے ڈسٹریکشنز ہی ڈسٹریکشنز ہیں آتا ہے گیمیں کھیلتا ہے پی ایس ٹری پی ایس فور ایکس باکس نائٹ کلیبز گیمنگ کلیبز ٹھیک ہے فوٹبال میچز سپورٹ کرکٹ میچز انہیں اتنا کھپا دو اتنا جکر لو کہ وہ اصل چیزوں کے بارے میں بالکل بھی نہ سوچیں اتنی ڈسٹریکشنز دنیا میں کبھی اتنی ڈسٹریکشنز کسی دور میں نہیں تھی ہر دور کا آپ انیلیسز کر لیں جتنی ڈسٹریکشنز آج ہیں اتنی ڈسٹریکشنز کسی دور میں آج تک نہیں ہوئی تو اس کا پروف ہے کہ ہم دجال کی ایج کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں جیسے ایسے ٹیکنالوجی میں بڑھ رہے ہیں دجالیت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو جو بندہ ڈسٹریکشنز میں پڑھ گیا بہت زیادہ اور اس نے اپنا انیلیسز نہیں کیا پیچھا نہیں چھڑایا ان چیزوں سے دیکھیں میں نے تو آپ کو کہا تھا لیکن کال فون میرے پاس یہ ہے کیونکہ اس میں اتنی ڈسٹریکشن نہیں ہے ہاں سمارٹ فون ہوگا تو کبھی کتاب کھل جائے گی کبھی کچھ پڑھنے لگ جاؤں کبھی ایپ کھل جائے گی گیم کھل جائے گی تو وہ چیز میرے لیے ناکابل برداشت ہے تو میں نے تو اس سے جان چھڑائی کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں دجال سے بھاگنا اچھا ہے بجائے کہ اس کو فیس کرنا ٹھیک ہے تو بھاگیں اس کی چیزوں سے بھاگنا سیکھیں ہاں جو یوز کی چیزیں ان کو یوز کریں لیکن ایک خاص ٹائم کے لیے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں ایج آف ڈسٹریکشن یہ اس کے ایج کے اٹریبیوٹس ہیں یہ میں ڈسکس کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کون وہ لوگ ہیں جو دجال کو اصل میں فالو کریں گے لبیک کہیں گے سب سے پہلے مٹیریلسٹک لوگ جو ورشپ کریں گے منی کو لٹریلی جو ہر بات میں مٹیریلزم جہاں بیٹھتے ہیں مٹیریلسٹک ٹاک جہاں جاتے ہیں مٹیریلزم دیکھتے ہیں ہر ان کا سوچنے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے میں نے آپ کو پرپرز کی سائکالوجی ایک ورکشاپ میں بتائی تھی کہ پرپرز ہماری تین چیزیں ڈیفائن کرتا ہے مقصد ایک ہماری ایڈنٹیٹی ایک ہمارا بیہیوئر اور تیسری چیز ہمارا ویژن ایک انسان کا پرپرز یہ ہے کہ پیسے کمانے تو اس کا بیہیوئر کیسا بن گیا گریڈی لالچی سیلفش اس کی آئیڈنٹیٹی کیا بن گئی سیلفش آئیڈنٹیٹی ٹھیک ہے ہر ایک کو رون دے گا اور اس کا ویژن کیا بن گیا ہر وقت وہ یہ سوچ رہا ہے پیسہ کیسے کمانے اس کی سوچ ہی یہ بن گئی اس طرح کی سوچ کے لوگ دجال سے نہیں بچ سکتے کیونکہ دجال ان ساری چیزوں کا کیا ہے خدا ہے اس کے ہاتھ میں ریسورسز ہیں اس کے ہاتھ میں جنت ہے وہ لوگ تو سب سے پہلے جائیں گے جو ایک ہوتا ہے مٹیریلسٹک چیزوں سے فائدہ اٹھانا وہ اور چیز ہے ایک ہوتا ہے مٹیریلزم کو ریلیجن بنا لینا وہ لوگ تو گئے زومبیز ایسے لوگ جن کی کوئی سوچ نہیں ہے جو سلیوز ہیں جو سوچے سمجھے بغیر ہر چیز کرتے ہیں جن کے باس ٹائم ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں بس کہیں سے پیسہ آنا چاہیے کہیں سے جوب ہونی چاہیے حلال حرام کی خیر ہے بس جوب لگے جوب لگے پیسہ آئے کہیں سے کوئی سوچ نہیں سمجھنے کہ ان میں صلاحیت نہیں ہے زومبیز کی طرح زندگی گزار رہے ہیں جو انہیں میڈیا بتا دیتا ہے وہ کرتے ہیں کسی چیز کو کوئیسٹن نہیں کرتے یہ لوگ بھی دجال کا نوالہ ہیں ایسے لوگ جو اوے کرنا سیکھ جائیں کس چیز کو کہ وہ کوئیسٹن نہ کریں بلکہ صرف اوے کریں ان کو برین واش کیا جائے ان کا پبلک اپینین فارم کیا جائے سوشل میڈیا کے تھرو پبلک اپینین فارم کیا جائے ٹیلی ویژن کے تھرو تفسروں کے تھرو تاکہ وہ گمراہی کی طرف زیادہ زیادہ جائیں اور چیلنج نہ کریں چیزوں کو اور یہ می 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 جنریشن یہ ٹائم میکزین پہ ایک آرٹیکل آیا تھا می 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 جنریشن یہ میں نے کارٹ لیا ٹائم میکزین کا یہ آرٹیکل ہے می 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 جنریشن کیسے لوگ بے وقوف قسم کے نارسسٹک لوگ جو اپنی شخصیت سے اتنی محبت کرتے ہیں انہیں بس اپنا آپ نظر آتا ہے ہر وقت سیلفیاں کیچھی مو ٹیڑا کر کے بندر جیسا مو بنا کے اور وہاں پہ لگا دی ٹھیک ہے سیلفیاں لیتے ہیں ہم بھی لیتے ہیں لیکن انہوں نے مقصد یہ بنا لیا ہے جدر بیٹھے سیلفی جدر گئے سیلفی وہاں موبائل لے کے یوں کی اور سیلفی کھینچی اور لگا دی یعنی زندگی کا مقصد وہ اس طرح سے ڈیفائن کر رہے ہیں یہ بڑا اچھا آرٹیکل ہے می 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 جنریشن کہ وہ کہتے ہیں بس میں ہی میں ہوں یہ لوگ بھی دجال کا بہت بڑا نوالہ بنیں گے کیونکہ دجال انہیں وہ ساری چیزیں دے گا جو انہیں چاہیے انڈیویجوالیزم یہی چیز ہے کہ می 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 میں ہی میں یہ ہے انسٹینٹ گریٹیفیکیشن انسٹینٹ گریٹیفیکیشن کا مطلب ہے کہ فوراں سے مجھے ایک چیز چاہیے میں نے ویٹ نہیں کرنا دستی میری خواہش پوری کرو جیسے ایلا ڈین کو وہ جن کیا کہتا ہے جینی بچوں کو بچپن سے سکھایا جا رہا ہے کہ ایک جن ہوگا وہ تمہاری خواہشات پوری کرے گا جو تمہیں چاہیے وہ جن کیا ہے ٹیلی ویجن اور انٹرنیٹ سمارٹ فون کو میں سمجھتا ہوں جینی ہے کیوں جینی ہے کیونکہ سمارٹ فون پہ گوگل ہے گوگل پہ آپ کو ہر چیز ملے گی آپ کا دل کر رہا ہے اچانک کہ میں نے کرکٹ کا کوئی کلپ دیکھنا ہے فوراں یوٹیوب پہ لکھا آ جائے گا ٹھیک ہے کرکٹ کا کلپ بری بات نہیں ہے آپ نے کوئی اور چیز دیکھنی ہے ایوری تینگ ایس ایویلیبل دیا یعنی انفومیشن اتنی آسان کر دی گئی ہے کہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کہ مجھے ابھی چاہیے ایک منٹ میں نے ویٹ نہیں کرنا وہ چیزیں آسان کی جا رہی ہیں اب جو لوگ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے عادی ہو جائیں گے آسانیوں کے ان سے اکدم سے جب آسانیاں چھینی جائیں گی تو وہ کیا ہوگا وہ برداشت نہیں کر سکیں گی اور ان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ سجدہ کریں دجال کو کیونکہ ریسورسز اس کے پاس ہوں گی آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں ہم تو آدمی ہیں لائٹ جانے کے ہم جفاکش قوم ہیں مضبوط امریکہ میں گھنٹے کے لیے لائٹ چلی جائے آپ سوچ سکتے ہیں وہاں پہ کیا ہوگا لوگ پاگل ہو جائیں گے نیو یارک میں بلیک آؤٹ ہوا تھا کچھ سال پہلے لوگ پاگل ہو گئے تھے لوگ مرنے لگے تھے کیا ہو گیا اتنا ڈیپینڈنٹ انسینٹ گریٹیفیکیشن کہ ابھی چاہیے ہر چیز مجھے ابھی چاہیے اب سمجھیں دجال آ گیا ہے اور وہ ساری چیزیں آپ سے لے لے آپ تو تڑپنے لگ جائیں گے مرنے لگ جائیں گے کیونکہ ہم لوگ ایڈیکٹ ہیں وہ کہے گا تب دوں گا جب مجھے گارڈ مانو گے ہمیں اسے گارڈ تسلیم کرنا پڑے گا پھر وہ ہمیں وہ چیزیں ریسورسز دے گا یہ ہے دجالیت یہی کرنے ہیں جیوز یہی پلان بنا رہے ہیں کہ اپنے لیے غلہ اکٹھا کر رہے ہیں اور ہیومن بینگز کے لیے دوسری نیشنز کے لیے ان کو کم کر رہے ہیں ریسورسز کو پانی کو کم کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے کراپس کو کم کیا جا رہا ہے آرٹیفیشل کراپس کیوں بنائی جا رہی ہیں آپ فوڈ انکورپریشن ایک ڈاکیمنٹری لکھ لیں فوڈ انک ایف ڈیوڈ ڈی انک آئی ان سی اس میں وہ دکھاتا ہے کہ آج کل کی جو کراپس ہیں جو بھی یہ ڈبے کا فوڈ آتا ہے یہ ان میں وہ انزائمز ہی نہیں ہیں وہ ہورمونز ہی نہیں ہیں وہ وائٹامینز ہی نہیں ہیں جو برین کو نریشمنٹ کیلئے چاہیے تو انسان ڈم ہوتا جا رہا ہے بجائے کے تھنک کرنے کے جو دیسی خوراک کھاتا ہے ٹھیک ہے گوڈ انک لیکن ڈبے کی خوراک بریلر چکن یہ ساری چیزیں نشو نما کے لئے اچھی نہیں ہیں اور یہ پورا ایک پلان کے تحت ہو رہا کہ انسان کو ڈم بنایا جائے زومبی بنایا جائے جو میں نے آپ کو زومبی دکھایا اس لئے خوراک کا بھی تڑپائے گا آکے گلوبلائیزیشن اس کا بہت بڑا ٹول ہے جس کی ایسے گلوبل سٹینڈرز اور پالیسیز ڈیفائن کی جاری ہیں بائی دا ٹاپ فائیو ٹاپ فائیو کون ہے یو این میں پرمننٹ میمبرز فرانس چائنہ رشیا یو ایس اے یو کے جو وہ پانچ کہتے ہیں وہ سٹینڈر بن جاتا ہے کہاں سے بن جاتا ہے ہو گیو دیم دیس رائٹ لیکن بس بن گیا اب جو وہ کہیں گے وہ ان ملکوں کو ماننا پڑے گا نہیں مانیں گے تو نیٹو کے لیے تیار ہو جائے افغانستان نے نہیں مانی ان کی بات یو این کی تو کیا ہوا نیٹو نے کہا کہ تمہاری ایسی کی تیسی گلوبلائیزیشن کے تھرو وہ امپوز کرائیں گے دجالیت کو اور کروار رہے ہیں آپ کے لیے انہوں نے سٹینڈرز ڈیفائن کر دی آپ کی کنٹری آپ کا پرائیم نیسٹر مجبور ہے کیوں یو این کی طرف سے آیا حکم آپ کا پرائیم نیسٹر ایک چیز کرنے میں مجبور ہے یہ سرمینی کرنے میں مجبور ہے سٹینڈرز بن گیا دیکھیں وہ گیپس کو ایک کلچر بنا رہے ہیں وہ کلچر کیا ہے امریکن کلچر امریکن ڈریم جو بھی امریکن کلچر امریکن ڈریم کا حصہ ہوگا وہ دجالیت کا حصہ ہوگا کیونکہ اس کا ایک پورا کلچر ہے اسلام بھی گلوبلائزیشن کی ہی قائل ہے اسلام کا بھی ایک ہی کلچر ہے اسلام کا بھی ایک ہی لباس ہے اسلام میں بھی ایک ہی طرح کے طور طریقے ہیں وہی چیز وہ کر رہے ہیں کہ دجال کے لیے ایک ہی طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں تو اس چیز سے آپ سمجھیں کہ وہ پوری دنیا پہ ون ورل گورمنٹ بنانا چاہتے ہیں یہ بوش نے نائنٹی نائنٹی ون میں ایک سپیچ دی تھی سپٹیمبر 11 نائنٹی نائنٹی ون نائن ون میں نائنٹی ون میں اس نے سپیچ دی تھی کہ ہمیں ایک بنانا چاہتے ہیں کہ ون رنگ تو رول دیم آل جو لورد آف دہ رنگ میں میکنسپ ون رنگ تو رول دیم آل وہی کونسپ ہے کہ ایک رنگ سے ایک سسٹم سے ہم ان سب کو رول کریں گے اور وہ سسٹم زائنسپ سسٹم ہے اور زائنسپ سسٹم ہے دجالی سسٹم اور مٹیریلیسٹک مٹیریلزم 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 کو پوچھنے لگ جائیں گے اور یہ چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں دیکھیں دجالی کلچر اور سیویلیزیشن کے کچھ اٹریبیوٹس ہوں گے کہ جتنی انھولینیس ہے اتنا اچھا ہے واشرے میں جتنی ہولینیس ہے آج آپ کہیں پہ بات کرنے کی کوشش کریں بچوں سے بیٹا آپ مابا کے ساتھ اچھے ہو تو وہ کلاس آپ کا مزاق اڑائے گی آپ ان سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں کہ چوری نہ کرو کرو کرپشن نہ کرو ہسنے لگ جائیں کیوں یہ مزاج کہاں سے آرہا ہے ٹی وی سیریز موویز میں کرپ بندے کو اچھا دکھا ہوتا ہے اور جو آنسٹ بندہ اس کو بڑا ویک دکھا ہوتا ہے اس کو دکھا ہوتا ہے کہ وہ خرگوش ہے اور اسے لوگ کھا جائیں گے اس لیے ہر چیز کا مزاق اڑو اور یورپ میں تو اتنا مزاق اڑتا ہے جیز کا آپ ان کی ٹی وی سیریز دیکھیں فیملی گئے آپ میں سے شاید کوئی دیکھتا ہو میں پہلے دیکھتا تھا ساؤت پارک دیکھیں آپ امریکن ڈائڈ دیکھیں آپ ان کی کوئی بھی ٹی وی سیریز نکال لیں اس میں جیز کا اتنا مزاق اڑھائے جاتا ہے کرسٹینیٹی کا اتنا مزاق اڑھائے جاتا ہے اور آج کل یہ یہ یہاں پہ ہو رہا ہمارے جو سوک اور دیسی لبرلز وہ کتنا مزاق اڑھاتے دین کا آپ ان کے سامنے کوئی دین کی بات کر کے تو دیکھیں آپ پہ ہسیں گے آپ کا مزاق اڑھانا شروع جائیں گے یہ مزاج کہا سے آیا ہے میڈیا سے میٹیریل اسٹک مائنڈ سینٹ اس کے کلچر کا حصہ ہے کہ آپ نے ہر چیز کو پرکھنا ہے میٹیریل ازم پہ آپ نے سپیرچوالیٹی کو نہیں دیکھنا مجھے وہ امپلوئی نہیں چاہیے جو پولیٹیکل ہی بہت اچھا ایول ایموریلیٹی گلیمرائز این انسٹیوشنل ایول کو بقاعدہ گلیمرائز کر کے دکھایا جائے گا کیسے آپ سکو بی ڈو کارٹون دیکھیں اس میں بچوں کا فیوریٹ کریکٹر کون ہے سکو بی ڈو تو ہے اس کے ساتھ کون ہے شہگی شہگی چرسی ہے میری جوانا پی پی کے اس کا بیڑک رکھ ہو گیا آپ نے کبھی سوچا اس بات پہ شہگی کی حالت دیکھیں اور میری جوانا پی پی کے اس کی حالت بگڑ گئی ہے لیکن بچوں کا وہ فیوریٹ کریکٹر کیسا انہوں نے برین واش کیا بچوں کو بچپن سے میری جوانا اس کو کتنا کول دکھایا آپ دھوم مووی دیکھیں اس میں ابراہیم وہ جو بھی ہے ان کا ایکٹر جان ابراہیم وہ چور ہے لفنگا ہے ٹھیک ہے ڈاکے مارتا ہے لیکن اس کو کیا دکھایا ایزے ہیرو اس کو گلیمرائز کیا گیا اس کو ہولی کر کے دکھایا گیا اس کو بہت پوجا گیا مووی میں تو آپ کو کیا teach کر رہے ہیں ابھی ریسنٹلی ایک مووی آئی ہے میں دیکھی تو نہیں ہے اس میں ویلنز کو انہوں نے ہیرو دکھایا کون سی مووی ہے سوسائیڈ سکوار وہ جو سائیکو کیس ویلنز ہیں ان کو ہیرو کر کے دکھایا تو دیکھیں یہ کیا ہو رہا یہ سارا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے کہ ایول کو glamorize کر کے دکھایا جائے اور immorality کو بھی glamorize کیا جائے دیکھیں آج کل ہر مووی میں ہولیوڈ کی مووی میں کوئی scenes تو ہوتے ہیں ان کو glamorize کر کے دکھاتے آپ کو attract کرنے کے لئے ایک scene بناتے ہیں آپ کے جذبات بھڑکاتے ہیں آپ کے hormones کو جا کے وہ touch کرتا scene آپ کے mind میں بیٹھ جاتا ہے پرنوگرافی بھی glamorize کر کے دکھائی جا رہی institutionalize بھی کر دیا گیا will boards کے through advertisement کے through آپ کے syllabus کے through آپ کو university میں بقاعدہ evil values اور immorality سکھائی جاتی ہے کس بساند festival ہو گیا ڈیٹنگ وہاں پہ ہو گی ٹھیک ہے book fair ہو گیا وہاں پہ بھی ڈیٹنگ ہو گیا MUN ہو گیا Model United Nation وہاں couples بنتے ہیں اس سارے institutionalize کر دیا گیا انہوں نے اپنا system دجال کے civilization کو سمجھ لیں کہ قرآن میں ہمیں فیرو کا اور کارون کا ذکرہ ہے فیرو represents political power فیرون کی politics کیا تھی کسی خدا کو مانتا تھا نہیں کہتا تھا میں خدا ہوں اور میں ہی سب کچھ کچھ کنٹرول کروں گا اور کارون کون تھا جس کے پاس بہت خزانے تھے اور وہ بھی سیلپش آدمی تھا لوگوں سے ٹیکس کولیک کرتا تھا اور وہ کارون کا بھی ہائر ورژن کیسے فیرو کا ہائر ورژن وہ ایسے کیونکہ دجالک سیولیزیشن will be based on سیکولی ریزم لیبرال لیزم ہیومن ازم یہ ساری میٹیریل سٹک فیلوسفی اور ویلیوز سیکولی ریزم تو ویسی دین کو خارج کرتا ہے تو بس جب دین گیا تو سب کچھ گیا پھر دجال پیشے بچ جاتا ہے اور ایکنومک سسٹم آپ دیکھیں آج کل کیسا ہے کہ انہوں نے کتنی آسانی کر دی ہے کریڈٹ کارٹ دے دی آپ کو اور کریڈٹ کارٹ کے تھرہ آپ اپنی انسٹنٹ گریٹیفکیشن پوری کر سکتے کہیں سوچیں جب پیپر کرنسی ختم ہو جائے گی تو ہمارا کیا حال ہو گا جب پیپر کی ویلیو ہی گر جائے گی تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہو گا اور یہ ہی وہ پلان کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں the four horsemen گورو نے بنائی ہے documentary the four horsemen آپ کو ان کے پلر سمجھ آئیں گے کہ وہ کس طرح سے کنٹرول کر رہے ہیں اس وقت اکانومی کو پولیٹکس کو ہماری سوشل ویلیوز کو کس طرح سے برباد کر رہے ہیں اور یہ سارا سیٹ کس لیے ہو رہا دجال کلچر اور سیولیزیشن کے لیے تو دیکھیں آپ سمجھ دجال کا آنے کا ٹائم بہت نزدیک ہے کیونکہ ساری کی ساری جو بھی ہم نے پیچھے ڈسکس کی ہیں یہ ساری آج کل ہمیں مسلط ہوئی نظر آتی ہے ہماری دنیا میں اس کا حل اب کیا ہے یہ تو آپ لوگ چلیں میں بھی ڈرگی ہوں کہ پھر ہوگا کیا دجال اتنا حاوی ہو چکا ہے پھر چلتے ہیں گھر پھر کیا فائدہ پھر تو بات ہی ختم ہوگئے نہیں اسلام میں ہر چیز کا حل ہے میں آپ کو بڑا شورٹ کر بتاتا ہوں پہلا کیور تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ اس سے پناہ مانگنے کے لئے دعا سکھائی ہر نماز میں دعا پڑھنی چاہیے صحی بخاری کی حدیث ہے یہ دعا ہر نماز میں سکھائی درود کے بعد یہ دعا پڑھو اس کے فتنے سے پناہ مانگو ٹھیک ہے ایک تو یہ حل ہوگیا دوسرا حل سورہ کعف سے ملتا ہے نبی صلی اللہ کہ جو بھی شخص فرائدے کو سورہ کعف کی تلاوت کرے گا بہت سے فائدے بتائے کہ ایک تو اس کے گنام آپ ہوں گے دوسرا یہ ہوگا کہ اس کے لئے ایک لائٹ کریئٹ کی جائے جو میدان حشر میں اندھیرے میں اس کو بہت ہلپ کرے گی تیسرا فائدہ یہ بتایا کہ دجال کے فتنے سے وہ شخص بچ جائے گا کیسے لیٹس انیلائز دیکھیں سورہ کعف میں چار سٹوریز ہیں بس ہمارا پانچ منٹ اور رہ گئے سورہ کعف میں پہلی سٹوری ہے اسحاب کعف کی جنہوں نے اپنے باطل خدا کو پہچانا اپنی ایج کے باطل خدا پہلا سٹیپ ہے اپنی ایج کے باطل خدا کو پہچانے اور ان کا رد کریں باطل خدا کیا ہے آج کی ایج کے ہنومان آئیڈل ورشپ is going away it's ending سیکولر سب سے پہلا باطل خدا آج ٹھیک ہے میٹیریل مادہ پرستی ایک پورا ریلیجن بن گیا خدا بن گیا ہالی بولی وڈ یہ سارے خدا ہیں آئیڈل ورشپ کیا ہے وہ آئیڈل چلے گئے ہیں آج کل رونالڈو ہے آج کل اس کو پوجا جاتا ہے ایک ہوتا ہے پسند کرنا ایک ہوتا ہے پوجا جانا آج کل فٹ بولرز ہیں کرکیٹرز ہیں سلیبرٹیز ہیں پہلے اپنے فالس کو پہچانو اور اللہ کو جانو جس شخص کو اللہ کا نہیں پتا اسی لئے میری ورکش جس نے بھی اٹینٹ کی ہیں ان کا کرکس کیا ہوتا ہے اللہ کو پہچانو میں نے ہمیشہ اپنی ورکش میں آپ کو اللہ کا تعرف کرا کیوں اللہ کا تعرف زندگی میں سب سے بڑا گر ہے زندگی گزارنے کا جس نے رب کو پہچان لیا اور دنیا کی حقیقت کو پہچان لیا اللہ کو پہچانو جیسے احساب کاف نے پہچانا اور پھر اس پہ جت جاؤ اس پہ قائم ہو جاؤ اس میں ثری سٹیپ اللہ نے بتایا آیت نمبر دس ہے کہ نو ہے میرا خیال ہم نے انہیں گائیڈنس میں انکریز کیا چانس دی ہدایت دی انہوں نے ان چانس سے فائدہ اٹھایا چانس کیا ہے آپ کو یہ چانس ملا ہے نا آپ اس ورکش شاپ میں آئے ہیں آپ گھر جا کے دوبارہ یو ٹیوب کھول لیتے کہ استقامت نہیں ہے تو چانس سے فائدہ اٹھائیں اللہ آپ کا دل مضبوط کریں گے محنت کر دکھائیں اللہ کو تھوڑی سی ٹھیک ہے نماز نے اگر جبر کر پڑھنی پڑھتی ہیں پڑھیں کچھ دیر بعد ٹھیک ہو جائے گا اللہ آپ کو استقامت دے دیں گے یہ ہے پہلا سٹیپ اور دوسری چیز ہے سٹک ٹو گوڈ کمپنی دجالیت سے بچنا ہے تو خدا کے لیے ان لوگوں میں رہیں جو میٹیریل اسٹک نہیں ہیں جو آپ کو آخرت کی یاد بھی دلاتے رہتے ہیں جو آپ کو اچھی بات بھی سکھاتے رہتے ہیں ایسے بہت لوگ موجود ہے یوت کلب ہم نے اس لیے بنایا کہ ایسی کمپنی بنے کہ آپ لوگ یہاں پہ آئیں آپ ریوائز کرتے رہیں آپ بھول جاتے ہیں ہم جاتے ہیں آفیسز میں سب کچھ بھول جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمیں بھولا دیتے ہیں اس لیے یہاں پہ لیکچرز ہوتے رہے آپ لوگ بھی آتے رہے دوستیاں کریں آپ اس میں اللہ کے نبی سلزم کہا تمہاری آنکھیں ادھر نہ جائیں جو اللہ کی آج سے غافل ہیں اور جو صرف مٹیریل کی بات کرتے نہیں ان میں نہیں بیٹھنا ان میں بیٹھیں گے تو کیا ہوگا دی ہوگا اور ہر بندہ ایتھیس بن رہا ہے ہر بندہ لا دین ہو رہا ہے دین کا مزاک اڑھا جا رہا ہے میں نے کہا تم شاید ان لوگوں میں بیٹھتے ہو جو اس لئے تم دی موٹیویٹ ہو گئے ہو میں کن لوگوں میں بیٹھتا ہوں علماء میں کوشش کرتا ہوں نیک لوگوں میں بیٹھوں ان سے فائدہ اٹھاؤ اچھے دوست بنائے ہوئے اپنے آپ کو اچھے لوگوں سے سراؤنڈ کیا ہو جو مجھے موٹیویشن دیتے ہیں جن میں مجھے امید نظر آتی امید کہ ایسے لوگ موجود ہیں تو دنیا میں بڑی اچھا ہی آئے گی لیکن جب آپ کے دوست ہی ایسے ہیں جو دو نمبر جو مٹیریلزم کے قائل ہیں جو آپ چیٹنگ میں لگاتے ہیں پھر آپ کہاں جائیں گے بس ٹھیک ہے دنیا ختم ہونے لگی ہے میں بھی ان کاموں میں لگ جاؤ مہ کے پاس جا کے آپ کو اس لینگویج میں قرآن بتاؤں گا کہ آپ لوگ ریلیٹ کر سکیں قرآن سے آپ بہت سمجھ سکیں اچھے طریقے سے قرآن کو قرآن سے اللہ گتار سیکھا اور خدا کے لئے اچھی کمپنی لائیں اچھے لوگوں میں رہیں دوسری سٹوری ہے دو کو استعمال کرو لیکن اللہ کا شکر کرتے ہو وہ کہتا ہے نہیں کیا ہوتا ہے اس کا باغ رات و رات برباد ہو جاتا ہے اور وہ پشتانے لگتا ہے سبق کیا ملا کہ life of this world is a test materialism ختم ہو جائے گا انڈ میں جو ویلیوز رہیں گے وہ تمہارے عامال رہیں گے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ materialism success کا criteria نہیں materialism سچائی کا حق criteria نہیں یعنی ہمیں درس دیا جا رہا ہے جو بھی شخص revise کرتا اس کا brain wash ہوتا اس کے mind میں بیٹھ جاتا ہے کہ materialism کے پیچھے نہیں جانا یہ کوئی criteria نہیں ہے اب جب دجال آئے گا جس کا عقیدہ ہی weak ہو گا جس کی job جائے گی رونے لگ جائے گا نہیں میں جاب بچانے کے لئے کچھ بھی کر لوں گا جس کو یقین ہے اللہ رزق رزق ہے وہ بچ جائے گا عقیدہ strong ہونا بہت ضروری ہے تیسری story سے ملتی ہے خضر علی اسلام اور موسیٰ علی اسلام کی story ہے اس میں یہ lesson دیا اللہ نے کہ knowledge خضر کو جو بھی دیا وہ اللہ نے دیا تھا موسیٰ کا تیسٹ لینے کے لئے دجال کو جتنا بھی knowledge ہے یہ تمہارا test ہے اللہ تمہیں test کر رہے ہے کہ تم اللہ کو پہچانتے ہو اللہ کو ریکنائز کرتے یا میٹریل نے ائر کوٹ بنا لیا تو یہ چار چیزیں یاد رکھیں اپنے باطل خدا کو پہچانے ایج کے اپنے رب کو پہچانے اس کو ریکنائز کریں اس کے آگے سب میٹ کریں گوڈ کمپنی میں رہیں میٹریل لزم کرائیٹیریا نہیں ہے سکس کا اپنا مائنڈ سیٹ میٹری جو اللہ نے دیا باقی سارے آپ کے امتحان وہ نالج قرآن کریں اور لوگوں کے نالج سے امپریس مت ہو جائیں آپ بھی جانیں کہ قرآن کیا کہتا اس کے بارے میں اور چوتھی بات کہ جس کو چاہتے ہیں آثوریٹی دیتے ہیں پاور دیتے ہیں آپ کا امتحان لینے دجال کو آثوریٹی اللہ نے دی ہے تو اس وقت اگر امریکہ پاور ہے سپر پاور بنی ہوئی ہے تو اس میں امریکہ کا کمال نہیں ہے اللہ ہمارا ٹیسٹ لے رہے ہیں اس کے ثرو آج لوگ امریکہ سے کیوں ہوتے ہیں اتنا مسمرائز جو بھی ہمارے لوگ جاتے ہیں امریکہ کہتے ہیں واہ امریکہ امریکہ ان سے اتنا انسپائر ہو جاتے ہیں گوروں سے کہ ان کے آگے جھک جاتے ہیں حالان کہ گورا نہتا بھی نہیں ہے اور ہم اس سے کئی زیادہ پاک ہیں لیکن ہم اس کے آگے ایسے جھکتے ہیں جیسے وہ بڑا پاک ہے کیوں کیونکہ وہ چیز کر دی گئی ہے ہمارے مائنڈز میں کہ وہ ان کی واہ ہے ان کے پاس بڑی پاور ہے ان کے پاس جو بھی پاور ہے وہ اللہ کے آگے زیرو ہے امریکہ میں جو پیسیفک اوشن ہے جس دن ادھر سنامی آیا تو امریکہ ختم ہے اور اس کا ان کے پاس کوئی آنسر نہیں ہے فرشتے وہاں پہ جو بیٹھے ناو بائٹ امریکہ سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کے نالجز سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہاں ان سے فائدہ اٹھائیں وہ آپ کو جو گیجٹ دے رہے ہیں خرید فائدہ اٹھائیں اپنے کاموں کے لئے یوز کریں ان کے نالجز سے سیکھیں ان کے سائکولوجس سے باتیں سیکھیں لیکن انسپائر مت ایک چیزہ آپ مووی دیکھیں ایک چیزہ آپ ایکٹرز کے ساتھ سمپتائز کریں کہ فلانہ ایکٹر کتنا صبر دست ہے میرا فیوریٹ ایکٹر ہے مجھے اس سے محبت ہے سلمان خان کی شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ کہاں سے خواہش پوری کرتا ہوگا آپ سلمان خان ٹھیک ہے he may be a good actor but morally he's nothing how can you become fan of Will Smith who is he اس کی کیا values ہیں اچھا ایکٹر ہے لیکن values کیا ان کی اپنی سیویلیزیشن سے اپنی اسلام ہے اپنے قرآن سے اپنی اللہ سے اپنی نبی کے جب ایسی قوم پیدا ہوگی وہ مقابلہ کرے گی دجال کا اور وہ بڑے چند لوگ ہیں اللہ نے قرآن میں کہا کہ they are very few ان few میں سے اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو پھر یہ جو advices میں نے آپ کو بتائی ہیں قرآن کا مطالعہ کرنا اللہ کو پہچان دجال سے دور بھاگتے جانا ٹھیک ہے اس کی civilization سے دور ہونا اس کے حدکنڈوں کو پہچان اس کے movies سے تھوڑا دور ہوتے جانا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑھیں گی if you want to be amongst the few but if you want to be amongst the sheep بھیڑوں میں سے ہونا چاہتے ہیں جن کو ایک shepherd چلا رہا ہے دنڈے مار کے اور جہاں وہ جا رہے ہیں وہ جا رہی ہیں then it's your choice then be amongst the sheep but the end is not good end کہاں delete کر رہے ہیں جہنم کی طرف جھایا نہیں جاتا اس طرح سے یہ سارا فتنہ میں نے کہاں سے سمجھا ہے کچھ اپنی ریسرچ سے لیکن میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں کہ وہ واحد شخص ہے جنہوں نے مجھے یہ فتنہ سمجھا دجال کا جو مجھے سمجھ آگیا اور اب مجھ میں بچنے کی ایک قوت ہے ٹھیک ہے میں چیلنج نہیں کرتا میں فلی بچا ہوں لیکن مجھ میں ایک ڈیزائر تو ہے میں نے پہچان تو لیا اس کے فتنے کو تو آپ نے بھی آج امید ہے کہ چیزوں کو پہچانا ہے کہ ہم کس طرح سے دجال کے فتنے میں انوال ہو سکتے ہیں اور آپ جائیں گے تو وہاں ڈسٹرکشن ہے اس لئے آنکھیں کھولیں یہ جو کتاب ہے اس نے تہلکہ مچایا کائنات میں دنیا میں اس نے قوموں کو ہلا دیا کیوں اس نے آکے ان سے question کیا کہ کیا تم سمجھ دیو کہ اللہ نے تمہیں کھیل تماشی کے لئے پیدا کیا اس question نے قوموں میں تہلکہ آپ کو آنکھ کھولنی ہے اس وقت دجال نے ہماری ایک آنکھ بند کر دی ہے دجال اک سویلیزیشن نے ہمیں صرف مٹیریلزم نظر آ رہا ہے ہمیں کتاب نظر نہیں آرہی اس کی وارننگ نظر نہیں آرہی کہ جوتیاں پڑھیں جہنم میں ڈالا جائے اللہ کو پہچانو وہ چیز جابز کریں سب کچھ کریں لیکن اپنی استطاعت کے مطابق ان چیزوں سے بچیں جو آپ کو دجالیت کی طرف لے جاتی ہیں ان سے بھاگنے کی کوشش کریں اور اگر اس کے ساتھ اٹیش نہیں رہیں گے تو پھر impossible کیونکہ وہ جو دوسری سائیڈ ہے نا وہ آپ کا اتنا brain wash کرتے کہ subliminal messages in Hollywood movies cartoons ہمارا mind جو ہے نا conscious mind pick نہیں کرتا subliminal messages کو unconscious mind pick کرتا اور unconscious mind کی ویسے personality بنتی ہے movies میں کئی ایسے symbols ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہمارے unconscious mind کو نظر آتے ہیں ان میں کئی infrasound frequencies ہوتی ہیں infrasound سمجھتے ہیں جو human beings نہیں سن سکتے movies میں infrasound frequencies ہوتی ہیں جو subconscious pick کر لیتا ہے اور اسے تربیت ہو رہی ہوتی ہے اس کی یہ بقاعدہ research ہے اور اس سے اس کی personality بنتی ہے یہ چیزیں ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ کے نبی نے جو کہہ سائنس سمجھاؤں کیوں حرام ہے سیمبلز ہوتے ہیں سبلیمینل سیمبلز ہوتے ہیں دماغ کے لیے نقصان دیا یہ کیوں اللہ نے تو اتار دیا ایک پورا سسٹم اور وہ سسٹم ہے کہ میرے نبی کی بات مانو بات ختم ہوگئے اس لئے سکسس کہ آپ آنکھیں کھولیں نبی کی بات مانو قرآن نے اس طرح ہماری زندگیوں میں بھی چینج لائے گا یہی کرکس ہے میری ورکشاپ کا امید ہے کہ آپ سب کا فائدہ ہوا ہوگا اور ریکویس صرف یہ ہے کہ یہاں سے کیا لے کر جائیں کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے اس چیز کا شیطانیت کا دجالیت کا اس کے لئے ریڈی ہو جائیں پہلا سٹیپ ہے گھبرائیں نہیں ہم ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں ہم مسلمان ہیں ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق کرنا جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں اللہ آپ کی بہت مدد کریں گے انشاءاللہ جزاک اللہ خیر برادرز سسٹرز it was very nice talking to you کوئی غلطی ہوئی اس کے لئے معذرت انشاءاللہ میری قرآن کلاس start ہوگی اس کا میں آیڈ دے دوں گا اس کو بھی جوائن کرنے کوشش کریں فیڈ بیک فارم پلیز فل کر دیں اگر کسی نے نہیں کیا اچھا سا ڈینر کھائیں گھبرائیں نہیں اور بسم اللہ پڑھ کھائیں رائٹ ہینڈ سے کھائیں شیطان کو اپنے ساتھ مت کھلائیں سبحان اک اللہ شیطان ایک enemy part 4 کا link آئی button میں mention ہے آپ وہاں پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو like share and subscribe کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ